بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیجی ہسپتال کے درمیان ایم ایو تیہ افسران اور اہل خانہ کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آئی جی پنجاب پر نرسو سی پیو راولپنڈی سید خالد حمدانی کی جانب سے فرائز کی انجام دہی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کی حوصلہ افضائی کا سلسلہ چاری حساس صورتحال کو بہادری اور بہترین حکمت عملی سے کابو پانے پر تمام افسران کو شاباش اور ڈی پیو رحمیر خان کی ظلے بھر کے سرکل پلیس افسران سے کرائم میٹنگ کارکردگی کا جائزہ عوام کی جانبال کے تحفظ کے لیے بھرپور اکڈامات اٹھانے کی ہدایت سینٹرل پلیس آفیس لاہور میں بہترین کارکردگی کے حامل پلیس کے افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب منعقید ہوئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان نمبر نے منشیات فروشی اقباب راہت آوان اور دیگر سنگین جرائے میں ملوث ملجمان کی گرفتاری پر افسران اور اہلکاروں کو تاریفی اصنات سے نوازا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناسی رزوی اس اس پی آپریشنز علی لزا اس پیز کینٹ اور سیٹیڈوین لاہور کو تاریفی لیٹرز دیئے گئے آئی جی پنجاب نے سیٹیڈوین اور لاہور کینڈوین کے ایسے چوز اہلکاروں کو تاریفی سیٹیفکیٹس کیش انعامات سے نوازا ایسے چوز آمیر شہزاد محمد تحسین نجم سب انسپیکٹر شہریار کو سی سی ون سے نوازا کیا انسپیکٹر غلام باری اے ایس آئی آشکلی ایسے چو علی زیب دستگیر سب انسپیکٹر الادیتا کانسٹیبر علی شہزاد بھی تاریفی اصنات حاصل کرنے والوں میں شامل ایسے چو راوی روڈ فریاد اشرف کانسٹیبل اصدلی اور ندیم کو بھی بہترین پرفارمنس پر تاریفی اصنات سے نوازا کیا ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ رمضان مبارک کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ انسداد جرائم پر خاص توجہ دی جائے پنجاب کانسٹیبلی کے جوانوں کو جدیدی بھی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے پنجاب پولیس اور نجی اسپتال کے درمیان ایم ایو پر دستخط کیے گئے عباس لائن ایس ایس پی میافنان امین کی فارو گروپ آف اسپتال آحمد ہوئی ایس ایس پی اور سی او ڈاکٹر سابر یاز مالک نے ایم ایو پر دستخط کیے اس ایم ایو کے تحت فاروق اسپتال پی سی لاہور کے کیم میں طبی مہارین کے ہمراتی بھی مسائل کی آگاہی اور علاج بارے میڈیکل کیمپس کا نکات کرے گا پی سی اہلکاروں کو لیبارٹری ٹیسٹیز اور بیڈ اخراجات پر ریاض فراہم کی جائے گی شہدہ کی فیملیز کے لیے اختر سائید ٹیچنگ اسپتال میں سو فیصد مفت علاج کی سہولت دستیاب ہوگی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر پولیس اہلکاروں کی ویلفر کے لیے اس طرح کے اقدامات کا سلسل جاری رکھے ہوئے ہیں سی پیو سید خالد ہمدانی اور اس اس پی آپریشنز فلائٹ لیفٹینٹ ریٹائر حافظ کامر نسکر کی جانب سے افرائز کے انجام دہی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کی حوصلہ افضائی کی گئی سی پیو راولپنڈی کی جانب سے واک اینڈ کے علاقے میں لاو این آرڈر کی پیش آنے والی حساس صورتحال کو بہادری اور بہترین حکمت عملی سے کابو پانے پر تمام افسران کو شاباش دی گئی ایس ایس پی آپریشنز نے ایس پی ٹیکسڈا کو تاریفی لیٹر اور ایس ایچ او واکینٹ ایس ایچ او ٹیکسڈا اور ٹیم کو تاریفی سیٹف کیس دیے گئے ایس ایس پی آپریشنز نے تمام افسران کو پیش آورانہ انداز میں بہتر پرفارمنس کا تسلسل برقرار رکھنے کی ہدایت دی ڈی پیو رزوان عمر گوندل کی زلے بھر کے سرکل پولیس افسران سے ایک ران میٹنگ ہوئی کارکردگی کا جائزہ مقدمات کی چلاننگ پینڈینٹسی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی انصاف کی فرامی کے لیے ڈی پیو رزوان عمر گوندل نے کہا کہ پولیس افسران پینڈنگ مقدمات کے چلان عدالت کریں تاکہ عبام کو انصاف مل چکے اس سلسلے میں کتاہی سوستی اور لاپرواہی نہ قابل قبول ہوگی فالو اپ میٹنگ میں بہتر کارکردگی کے ساتھ شامل ہوں کرائی میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عبام الناس جو بھی ریپورٹ اور درخواست دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مسئلے تکلیف یا پھر کسی ظلم کا شکار ہیں جس پر فوری کاروائی اور ٹائم لائن کے مطابق مقدمے کا اندراج اور مقررہ وقت اور حسب زابطہ تفتیشی مراحل کی تکمیل تفتیشی افسران کا کام اور ذمہ داری ہے تاکہ بروقت مقدمات چلان عدالت ہوں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور میں ائر قوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس ریپورٹ محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس 147 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر قوالٹی انڈیکس 157 پنجاب یونیورسٹی 144 اور سیف سٹی سٹیز آتھارٹی میں 160 ریکارڈ کیا گیا سب واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی سا مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی